مہرین شیخ آپ کا نام مہرین 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 شیخ بیٹا آپ تو پہلے سے اسٹار ہیں آپ کو میں نے ٹی بی پہ دیکھا آپ کا پروگرام آتا کیا نام ہے پروگرام کا مہرین اینڈ فرنس ماشاءاللہ آج کی دن آپ کیا جوہر دکھائیں گے کس طرح آپ کو کیا لگتا ہے آج جنڈا گاڑیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ہے مہرین شیخ یہ آپ کے سامنے جا رہی ہیں پیش کرنے اپنا سپیچ سامین اکرام اور میرے بھائیوں اور بہنوں اور معززز جزز میں آپ سبی کا استقبال کرتی ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے مہرین شیخ اور میری تقریر کا موضوع ہے نماز میں اپنی تقریر کا آغاز ایک شیخ سے کرنا چاہوں گے کل فرصت نہ ملی تو کیا کروگے اتنی محلت نہ ملی تو کیا کروگے روز کہتے ہو کل سے پڑھیں گے نماز کل آنکھیں نہ کھولی تو کیا کروگے اللہ تعالیٰ نے ہم پر پانچ وقت کے نماز پرس کیا اور قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم نہیں بلکہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے اللہ اور اس کے رسول پریمان کے بعد سب سے بہل اور اہم عمل نماز ہے جو اللہ کی طرف سے ہر مسلمان پر فرض کی گئی ہے اور کیا آپ جانتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جم کے حالات میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نماز کے کتنے فائدے ہیں یوں تو نماز کے بہت فائدے ہیں پر میں آپ کو کچھ ہی بتانا چاہوں گی نماز دین کا ستون ہے اور ستون ہی قائم نہ رہا تو بندہ دیندار ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے مسلمان اور گیر مسلمان کے درمیان فرق ہی نماز کی وجہ سے ہوتا ہے نماز اللہ کی رضا مندی ہے نماز یہ سکون قلب ہے نماز سے ہی روزی میں برکت آتی ہے نماز ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی تھنڈک ہوا کرتی تھی نماز مومن کا نور ہے نماز عفضل جہاد ہے جنت کی پونجی نماز ہے نماز ہر متقی کی قربانی ہے نماز ہمیں اللہ کی قریب لے جاتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ علاق سورہ نمبر 96 آیت نمبر 19 میں بس چوت وقت طریب سجدہ کر اور قریب ہو جا سجدہ عشق تو عبادت کا مازہ آتا ہے خالی سجدوں میں تو بس دنیا ہی بسا کرتی ہے نماز ہمیں برے کامل سے رکھتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45 میں نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے نماز سے ہماری لائف دسپلن بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نشہ سورہ نمبر 4 آیت نمبر 103 میں نماز اپنے فکس ٹائم پر رکھی گئی ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو وقت کے پابند ہو جاتے ہیں اور اپنے سارے کام نہ کیول صحیح طریقے سے بلکہ ان ٹائم کرنے لگ جاتے ہیں بینہ کسی پریشانی کے اور اب میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبی کو نمازوں اور سجدوں کا صحیح رجوع کرنے والوں میں شامل عطا فرمائے آمین اور میرے بھائیوں اور بہنوں نماز ہی اللہ کی سب سے پسندیدہ چیز ہے اور اسی لئے میرے بھائیوں اور بہنوں نماز قائم کرو کیونکہ کئی تمہارا حشر بھی نمروت فیرون کارون حیوار جیسے بدبختوسہ نہ ہوتے ہیں اور اسی لئے نماز پڑھو کیونکہ یہی مومن کی مرات ہے اور اسی لئے نماز پڑھو کیونکہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لئے مسلمان میں اسی لئے نمازی بہت خوب فنٹاسٹک ماشاءاللہ بہت اچھا نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں ایک منٹ کے لئے مجھے ایسا لگا شاید آسمان سے بھی اوپر کی تیاری میں آف ہیں بہت خوب ماشاءاللہ سبردست محنت کریں جزاک اللہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرہ سمجھتا ہے آدمی کو دیتا ہے ہزار سجدوں سے نجات آپ کو سمجھا رہی تھی مہرین شیخ یہ وہ ٹیلنٹ ہے اور آئی پلس کا مقصد اسی ٹیلنٹ کو اُبھارنا ہے اور ہم لگاتار اس کوشش میں ہیں کہ ہم بھی اپنے بچوں کو اسی راہ پر لے آئیں ان کی پرورش ان کی تربیت اسی طریقے سے کریں ہم ایک چھوٹا سا کمنٹ لیں گے اپنے جج حاشم صر سے اسی سپیچ کے تعلق سے آپ کی عمر کتنی ہے آپ نماز پڑھتے ہو گھر میں ماشاءاللہ بارک اللہ افیق جزاک اللہ خیر اللہ مزید ترقی دے آپ کو اسی طرح سے اسلامی کتابیں پڑھتے رہو اور لوگوں کو بھی بتاتے رہو جزاک اللہ خیر ناظرین اس سپیچ کو سنتے سنتے وقت میں بھی اچمپے میں آ گیا تھا کہ واو کیا ٹیلنٹ ہے بہت ہی خوب بہت امدہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں